ترمزی، ابو داود، سنن نسائی اور ابن ماجہ اور مشکا شریف ان کتب میں یہ حدیث آئے جو جمعہ کو عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ نے جمعہ کو عید قرار دی فرمایا کہ یہ عید الفدر سے اور عید الازحاں سے بھی افضل ہے جمعہ انعوس بن عوس قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل یوم الجمعہ و اغتصلا و مشاہ ولم یرکب و دنا من الامام و استمع ولم جلغو کان لہو بکل خطوة عمل سنت عجر سیامیہ و قیامیہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پہلی چیز اور غسلہ کا معنی ہے اہل و ایال کو بھی غسل کی اسباب فرام کیے خود بھی غسل کیا عید کی تیاری ہم سارے کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے روز نہ لائے یعنی اہل و ایال کو ایک اور خود نہائے دو تیسرا اول وقت آئے جو ہی پہلی ازان ہو ازا نو دیا لسالات می یومی الجمعات فسعاو چھوڑ دو باقی کام اول وقت آئے تین اور خطبہ کے شروع میں شریک ہو لپاک توفیق دے جلد آنے کی چار نمبر پانچ چل کر آئے ہاں دور ہے تو گاڑی پر آ سکتا ہے لیکن سوار ہو کر نہ آئے دور کی مسئلہ وہ اجازت ہے جب آئے وَدَنَا مِنَ الْإِمَام امام کے قریب رہے خطبہ جمع غور سے سنے استماع ایک ہوتا ہے سنو نا جیسے باہر بھی آواز جاری ہے نا لیکن ایک ہے غور سے سننا اس کو کہتے ہیں قرآن شریف نے اس لئے غور سے قرآن سننے کا حکم دیا اور اس کا انام کیا رکھا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس کا مفہوم پیر صاحب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب بندہ قرآن کریم غور سے سنتا ہے تو اس غور سے سننے والوں میں یہ اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہ سنے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا خطبہ غور سے سنے ایک کوئی فضول کام نہ کرے میں نے سنایا تھا حضور نے فرمایا جس نے خطبہ کے دوران کوئی فضول کام کیا حضور نے فرمایا وہ گدہ کی طرح ہے اللہ اکبر مصل الحمار وہ گدہ کی طرح ہے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملائکہ اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں کوئی فضول کام نہ کرے یہ آٹھ شرائط تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ ایسا شخص جو گھر سے چلا یہاں پہنچا اس کو گھر سے چل کر یہاں آنے تک اس نے جتنے قدم اٹھائے اب اس نے پچاس قدم اٹھائے مثال سمجھانے کے لئے پچاس قدم اٹھائے پچاس قدم اس نے اٹھائے ان آداب کے ساتھ وہ جمعہ کے لئے بیٹھا آیا اور دعا مانگ کے چلا گیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لئے اس نے اگر پچاس قدم اٹھائے سپوز تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی شب بیداری کا سواب اتا فرماتا سال بھر کیا